سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن پوری دنیا بڑی مشکلات میں اور بڑی مصیبتوں میں گرفتہ رہے بلخصوص کوویڈ کو لے کر یہ بیماری کو لے کر یہ ایک بلا ہے کوویڈ ایک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے کئی مصیبتوں نے جنم لے رکھا ہے اگرچہ لوگوں کو یہ ایک ہی مصیبت نظر آتی ہے لیکن یہ ایک مصیبت کئی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے اسی وہ ایک مصیبت بیماری کی وجہ سے موت کے امبار بھی سامنے ہیں اسی کی وجہ سے بھکمری کا معاملہ بھی سامنے ہیں اسی کی وجہ سے روزی روٹی کے مسائل بھی سامنے ہیں اسی کی وجہ سے خودکشی کے مسائل بھی سامنے ہیں اسی کی وجہ سے غربت کی سطح بڑھ رہی ہے اسی کی وجہ سے بے روزگاری کی سطح بڑھ رہی ہے اس سال میں فل دو کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بے روزگار ہوئے اس سال میں یہ دوسری لہر کے موقع پر اب صحیح تعداد کتنی ہے تو اللہ جانے لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے جو آداد و شمار آتے ہیں ہم اس پر اعتبار کرتے ہوئے ارز کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بے روزگاری ہے دوسرے امراض ہیں وبائی اس مرض کی وجہ سے تنگ دستی ہے شادیاں رک رہی ہے اسی طریقے سے عبادت کھانے جو ہے وہ بند ہیں مزارات اولیاء پر جانے پر لوگوں کو بہت سارے علاقے میں پابندیاں ہیں عید کی وہ رونقے نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح سے بہت ساری مشکلیں اور مسائب اور مسیبت ہیں اس مسیبت کے اندر امید کی کرن پیدا ہونی چاہیے اس مسیبت کے اندر حوصلہ پیدا ہونا چاہیے اس مسیبت کے اندر ہمت پیدا ہونی چاہیے یاد رکھئے جب بھی مسائب و آلام آتے ہیں تو اس وقت امید کی کرن اگر کوئی جگمگاتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے غموں کے اندر اگر کوئی حوصلہ عطا کرتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے اگر کوئی تعلیمات جو ہے بجے ہوئے دلوں کو کھلتی ہوئی کلیاں بناتی ہے تو اس تعلیم کا نام تعلیمات مصطفیٰ جانے رحمت ہے ایسے وقت میں جبکہ مسیبتیں مسلسل آ رہی ہیں اور مسیبتیں مسلسل برس رہی ہیں یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا خزانہ جمع شدہ ختم ہو چکا ہے یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ختم ہونے کے قریب ہے انسان کو وحشت ہے انسان کو تکلیف ہے انسان کو مشکلات ہے یاد رکھئے بہت آسان نہیں ہے مسیبتوں کا مقابلہ کرنا لیکن اسلام مسیبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے اسلام مسیبت مانگنے کی اجازت نہیں دیتا یعنی مسیبت مانگو نہیں کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے امام حسن مجتبہ سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے مسیبتیں اور بلائیں عطا فرما تاکہ میں اس پہ صبر کر کے تیرا قربہ حاصل کر سکوں اس لئے کہ انہوں نے احادیث میں سن رکھا تھا ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں مسیبتوں پر بڑی بشارتیں ہیں مسیبتوں کا انعام بہت زیادہ ہے تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ مجھے مسیبت میں گرفتار کر تاکہ میں وہ انعام حاصل کروں جو مسیبت کے بعد نصیب ہوتا ہے کسی نے امام حسن سے کہا امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے اس معاملے میں دیکھئے یہ فکر میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے متبع نہیں ہیں ہمیں امام حسن کا راستہ زیادہ آفیت کا نظر آتا ہے اس لئے کہ جس کا جو ذرف ہوگا جس کو جتنی معرفت الہی نصیب ہوگی جس کو جتنا قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی جس کے پاس جتنا علم ہوگا جس کے پاس جتنا عرفان ہوگا وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے یا یوں سمجھ لیں جو جس منزل پر کھڑا ہے وہ اس منزل کی گفتگو کرتا ہے حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے یہ جماعت صحابہ میں صوفیہ کی امام ہے یہ اہل زہد میں اپنی مثال آپ ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جو زاہدین صحابہ تھے ان میں سیدنا ابو ذر غفاری کا شمار ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لباس پر اپنی زندگی گزاری ہے حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے تو تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مسیبتوں میں گرفتار کر اس سے پتا چلا کہ مسیبتوں کی اہمیت کیا ہے مسیبتوں کی لذت کیا ہے مسیبتوں کا مقام کیا ہے لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا وہ تو مسیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے رحم فرمائے ہم اتنے بڑے قدسی ہو گئے کہ اللہ سے مسیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو تو ہمیں نعمت بھی عطا فرما اور تیری خوشی مسیبت دینے میں ہے تو ہمیں مسیبت عطا فرما ہمیں خوشی اور گن سے کیا کرد ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں دیکھ کون رہا ہے اور یاد رکھئے کہ بندہ صبر کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے نعمتوں پہ شکر کر کے بھی بندے کو مقام مل جاتا ہے اس لیے بندے کو ہم جیسے بندوں کو خاص طور پر ہم جیسے گندے بندوں کو بندہ گندہ جس کو کہتے ہیں ہم جیسے گناہوں کی گندگی میں لٹھڑے ہوئے لپتے ہوئے ہمیں تو یہی کہنا چاہیے اللہ نعمت دیتا کہ میں تیرا شکر کروں نعمت دیتا کہ شکر کروں ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھاتا اور شکر کرنے والا سواب میں دونوں برابر ہیں اسی لیے جب کوئی نفل روزہ پہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کر رشک کرتا ہے میں کہتا ہوں کھا لے اور شکر کر اس لیے کہ شکر بھی کوئی معمولی عبادت نہیں حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کی دو شاخیں ہیں نصف ایمان سبر ہے آدھا ایمان سبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے سبر بھی آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان ہے اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبر بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کا ایک نام سبور ہے السبور رکنے والا سبر کرنے والا اس لیے آپ دیکھیں انسان کتنا بھی جرم کرے کتنے بھی پاپ کرے وہ جلدی نہیں کرتا وہ عذاب کو روکے رہتا ہے حلیم ہے وہ السبور سبر کرنے والا اور جیسے اس کی صفت السبور ہے ویسے اس کی صفت اس شکور اس کا ایک نام اس شکور بھی ہے شکور بھی اس کی صفت ہے تو سبر اور شکر دونوں نصف نصف اور آدھا ایمان ہے اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کا نام ہے ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پہیے لگے ہوتے ہیں اس لیے انسان کو جب مسیبت آئے تو صبر کرے مانگے نہیں آ جائے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے لئے تو صبر کرے موسیقی